عیسیٰ بن جعفر نامی ایک جیلر تھا سپریڈنٹ جیل تھا وہ کہتا ہے کہ جب میری جیل میں بغداد میں حضرت امام موسیٰ قاظم کو لایا گیا تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ رب سے دعا کیا مانگتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ یہ اباسی خلافہ کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے یہ ان کے خلاف دعا کرتے ہوں گے تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ دعا کیا مانگتے ہیں یا تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے یا پھر اپنی رہائی مانگتے ہوں گے یا اللہ مجھے جلدی رہائی دے پر عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ آپ دعا کیا مانگ رہے تھے پروردگار تو جانتا ہے تیری عبادت کے لیے میں تنہائی چاہتا تھا میرے دل کی آرزو تھی مجھے تنہائی ملے میں جی بھر کے تیری عبادت کروں اب جب کہ تُو نے مجھے جیل میں یہ تنہائی عطا کر دی ہے اس پر میں تیرا شکر عدا کرتا عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ انہی کے لیے قاسم کا لقب صادق آتا ہے نہ دشمنوں کے لیے عظام مانگ رہے ہیں نہ اپنے لیے جیل سے رہائی مانگ رہے ہیں بلکہ اس پر بھی رب کا شکر عدا کر رہے ہیں پروردگار تُو جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے تنہائی چاہتا تھا اب جب کہ تُو نے مجھے تنہائی عطا کر دی ہے میں تیرا شکر عدا کرتا یہ ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر حضرت امام جعفر حسادت کے لخت جگر حضرت موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے جس کا وجود دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن گیا حضرت امام موسیٰ قازم کا یہ کردار تھا ایک شخص نے آپ کی بے عدبی کی آپ کو پتا چلا کہ اس نے میرے خلاف زبان کھولی ہے تو آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے اس کا پوچھتے ہوئے وہ باغ میں کام کر رہا تھا آپ اس کے باغ میں چلے گئے جب اس نے آپ کو دیکھا آیا کہ شاید آپ مجھ سے جھگڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں نے کیا کہا ہے اور اس کا گلہ شکوا کرنے کے لیے آپ آئے ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں میں اس لیے نہیں آیا میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو تو کام کر رہے اس میں تو نے خرچ کتنا کی ہے اس نے کہا ایک سو درم فرمایا اس سے بچت کتنی ہوگی اس نے کہا سو پہ مجھے سو بچ جائے گا دو سو درم آپ نے اسے تین سو درم نکال کے عطا فرمائے اور پھر فرمایا تو میری خیر چاہے تو میں کیوں نہ تیری خیر چاہوں آپ واپس تشریف لے آئے وہ آدمی بھی باغ سے نکل کے مسجد میں آ گیا جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس نے کہا لوگوں میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ اولادِ رسول ہیں کیونکہ دشمنوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی کا ہی کرتار ہے یہ حضور کی اولاد ہیں میں نے ان کے خلاف زبان کھولی میں نے بے عدبی والے الفاظ بولے لیکن انہوں نے میرے ساتھ حسنِ سلوک کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی رگوں میں خونِ رسول ہے شگفتہ گلشنِ زہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بوے رسول